بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا قریشی صاحب بیت کر کہتا ہے میں اوپن چیلنگ کرتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائٹ کو وہ بے سٹ بھلے پاکستان اڈیا کے کسی چینل پہ وہ آئیں ان معاملات پہ ہمارے سے ون ٹو ون گفتگو کریں میں نے ناکور میں کہا تو آج یہاں ان کے علاقے میں کہہ رہا ہوں زاکر صاحب بہت غیر مسلموں سے آپ نے گرنٹوں پہ مناظرہ کیا ہے ہمت ہو تو اس فقیر بریلی سے مناظرہ کر کے دیکھا کوئی بھی شخص جو دس آزار پبلک کوئی دنیا میں جو اپنے خود کی تقریب پہ دس آزار لوگ کو گہدر کر سکتا ہے یا ما شاء اللہ کتنے لوگ ہیں یا تقریباً پانچ دس لاکھ لوگ ہیں صرف دس آزار اپنے تقریب پہ اگر وہ جمع کر سکتا ہے اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں تیار ہوں پہ آلدو فالدو رستے والے سے نے دس آزار لوگ کو اپنے تقریب پہ جمع کر سکتا ہے وہ اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں تیار ہوں کیونکہ میں حقی بات کرتا ہوں صرف دس آزار اپنے تقریب پہ اگر وہ جمع کر سکتا ہے اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں تیار ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آؤ آپ کے دھارمک آدمی کو لے کے اگر گلتی ہے بیٹھ کے ہم ڈسکیشن کریں گے جس طریقے سے میں نے شیشی رویشنگر کے ساتھ کیا تھا شیشی رویشنگر ہندوستان میں ہندوستان میں سب سے زیادہ مانے جانے والے ان سکرپچرز میں شیشی رویشنگر ہے ان کے ساتھ مناظرہ کیا میں نے اوپن سٹیچ کے اوپر اوپن لی تو اس کے اندر اگر حق بات سامنے آ رہی ہے لوگ حق قبول کر رہے اس میں کیا ہے آپ مجھے ایسی کوئی چیز لے کیا ہو جو میں ہی نہیں مانتا ہوں اور قرآن اور وید میں لکھے میں فوراں مانوں گا اب ایک چیز پیش کرو مجھے ہمارے کتابوں میں کیا لکھا ہے ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے انہیں اپنے کتاب ہی نہیں پڑھی ہے ایسے دھونگی لوگ سے کیا بات کرنا میں حق کی بات کر رہا ہوں آپ ایک چیز مجھے دکھاؤ جو قرآن وید میں لکھے میں فوراں مانوں گا چیلنج کرتا ہوں میں ایک چیز دکھاؤ جو آپ کے شاستر میں لکھے اور قرآن میں لکھے فوراں مانوں گا اس کو بولتے ہیں جگر یاں ہوں میں آپ سے آپ سے یاں ہوں لیکن جگر رکھتا ہوں الحمدللہ برے منچ پہ صرف یانے دگر دگر ممالک میں جا کے بولتا ہوں اس لئے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں کہ آ جائیں گا تو پول کھل جائے گا ہمارے دکان مند ہو جائیں گی لوگ بولتے ہیں ہمارے دکان مند ہو جائیں گی میں جب دانتا ہوں میں حق کے اوپر اور جیسا آپ نے صبح میں کہا تھا کہ لوگ ویروت کریں گے اچھے لوگ کا وہ ہی بات میں حق کی بات کیوں کس سے ڈرنا کھلے منچ پہ کہہ رہا ہوں مجھے آزاد یہ دیش میں اگر کسی کو آنے کا مقابلہ کرنے کا تو ڈائلوگ بھی کرنے میں دیار ہوں ایسا حد بھی جس کے پاس رہا اس وقت کے ابن الوقت علماء کا سستی شہرت کی خاطر دنیا کے عظیم ترین انسان ڈاکٹر عامر ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ پر تعانو تشنی وہ وہ شخص ہے جو اس امت کا بہت بڑا مسلح جس کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں اللہ اس کی افادت فرمائے کہ گزشتہ روز مناظر اسلام علامہ مفتی محمد انیف قریشی صاحب نے ذاکر نائک صاحب کا بے عدبی پر مشتمل کلپ سننے کے بعد جذبہ عشق رسول سے سرشار ہو کر مناظرے کا چیلنج دیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس کے بعد مولانا عمر صدیق صاحب جو کہ غیر مقلد شخصیت ہے انہوں نے اس مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا اپنے تہیں اس مناظرے کے چیلنج کو قبول کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس مسئلے پر اللہ مفتی محمد انیف قریشی صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں حالانکہ ان کا مناظرہ کرنا بنتا بھی نہیں نیف قریشی جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کا خود محتمد نہیں ہے تو ہمارے مقابلہ میں عمر صدیق کے مقابلہ میں یا خلیل الرحمان جوید کے مقابلہ میں وہ شخص لائے جائے جو بریلوی مکتبہ فکر کا محتمد ہو یہ تو خود متناظر شخصیت ہے وہ تو اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں اور انہیں تو سوچنا اور غور کرنا چاہیے کہ دو ہزار نو میں ناظرین آپ یوٹیوب پہ جا کر ملاحظہ کیجئے کہ دو ہزار نو میں علامہ مفتی محمد عنیف قریشی صاحب نے ڈاکٹر طالب الرحمان مولانا عمر صدیق سمیت کئی غیر مقلد مناظرین کو شکست فاشدی جس کے زخم اب تک تازہ ہے تو وہ کیا مناظرہ کریں گے کہ ہم نے تو چوری کی تھی اس مناظرے کے اندر ہم نے تو ایک بیمانی کی تھی کیوں کی تھی ہمیں پتہ تھا کہ مقاملے میں پرویسر طالب الرحمان شاہ صاحب ہے یہ علم کا دریاء ہے یہ علم کا سمندر ہے ہم مناظرہ ہار جائیں گے اگر ہار گئے ہم نے چال چلنی تھی چال چلنے کے لئے ہم نے اپنا ایک بریلوی اہلِ حدیسوں میں بٹھایا ہوا تھا ہم نے کہا کہ ہم مناظرہ ہار گئے یا ہم دردرے میں نیچے آ گئے تو کھڑے ہو کر کے اعلان کرنا کہ اہلِ حدیس سے میں بریلوی ہوتا ہوں تاکہ ہمیں کوئی تھوڑا سا سہارا مل سکے اس بندے نے اس بندے نے کھڑے ہو کر کے کہا ہے کہ جی میں میں اہلِ حدیس سے بریلوی ہوتا ہوں اس مناظرے میں ہے اس نے کھڑے ہو کر کے کہا ہے کہ میں بریلوی ہوتا ہوں وہ بندہ مانا تھا ہم نے بٹھایا تھا آپ نے خوصر دھایا تھا آپ نے در سے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے جنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں رب سرد جلال کی قسم وہ بریلوی تھا ہم نے بٹھایا تھا ہم نے بٹھایا تھا اور پھر اگر تمہیں ثبوت چاہیے ثبوت دیتا ہوں پھر بھی مسئلہ کے اہل حدیث کے کسی مسئلہ پر اور کسی بھی غلط فہمی کے ازالے کے لیے میں آپ لوگوں سے گفتگو کے لیے تیار ہوں آپ مجھے کراچی بلا لیں یا بول کا نمائندہ یہاں پر بیج دیں یا آپ مجھے موبائل فون کے ذریعہ کال پر لے لیں میں ہر وقت تیار ہوں مناظرے کا چیلنگ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو ہے اگر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب شکست کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے خود سامنے نہیں آنا چاہتے تو جو بھی آدمی ان کا نمائندہ بننا چاہتا ہے حالانکہ نمائندہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو بنانا چاہیے لیکن از خود کوئی آدمی اگر نمائندہ بننا چاہتا ہو رہا ڈاکٹر زاکر نائک حافظہ اللہ ان کے سامنے تم جیسے بچے کو بٹھانا ان کی توحین ہے ان کے سامنے اگر بیٹھنا ہے تو اپنی جماعت کے کسی ذمہ دار شخص علمی شخصیت کو سامنے لائیے آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں